اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں ایمازون شیپنگ کے بارے میں کافی بھائی اور دوست پریشان ہیں اس معاملے میں کہ ایمازون شیپنگ کے پیسے کس طرح ہم اپنے پروڈیکٹ پر ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ شیپنگ کون پے کرے گا اس کا میتھرڈ کیا ہے اور کس طرح دیکھیں مین چیز ہی یہی ہے آپ نے پروڈیکٹ سیلیکٹ کر لی سارا کچھ لیکن آپ لاؤس میں کافی لوگ جو شروعات کرتے ہیں جیسے میں نے کی تھی اور میں بھی لاؤس میں گیا تھا شروع کے دو تین پروڈیکٹس میں تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسول میتھڈ کیا ہوتا ہے اور کرنا کیا چاہیے ایمازون کے جب آپ پروڈیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں شیپنگ میتھڈ کیا ہے سعودی ریبیا دوبائی میں اور ایزی شیپ اور سیلف شیپ دونوں میں کیا فرق ہوتا ٹھیک ہے چلو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ایمازون سیلر سینٹر میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لینا آپ نے اگر ویڈیو ہو نہیں دیکھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جب آپ نے اوپن کر لیا یہ رائٹ سائٹ پہ کورنر پہ ٹاپ ہیڈر میں سیٹنگ پہ آپ جائیں گے اور نیچے آکے شیپنگ سائٹنگ ہے یہاں پہ آپ کلک کریں جیسے کھولیں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا پہلے کیا تھا آج سے چھ مینے یا سال پہلے جو تھا ایمازون میں سعودی عرب میں یہ فری شیپنگ ایزی شیپ جو تھا یہ ایویلیبل نہیں تھا اور دوسرا ہوتا ہے سیلف شیپ سیلف شیپ میں ابھی کرتا ہوں تو مجھے وہ ذرا میرا اکاؤنٹ نیا ہے تو اس میں بولتا آپ کو کنٹیکٹ کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سیلف شیپ کان یوز ہو رہی ہے زیادہ اگیا پاکستان یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ابھی ایمازون نے صرف الاؤ کیا ہے ایف بی ایم کرنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ خود سیل کریں تو اس میں کافی وہ چیزیں مطلب ان کو جو ہے نا ہر سٹیٹ کے ساتھ سے اپنی شیپنگ ڈالنی ہوتی ہے اور شیپنگ کیا ہوتا کسٹمر پے کرتا کیسے پے کرتا آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ کو کیا پے کرنا اور کسٹمر کو کیا پے کرنا دونوں میں فرق ہے میں اگزامپل کوئی بھی چیز جو ہے نا یہاں سے فرض کریں میں کوئی بھی یہ شوز اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں اس نے یہ پرائز لگائی ہوئی ہے ون ٹیٹی ون ریال سے دو سو تیہتر ریال تک ٹھیک ہے اور اس میں کافی ورائٹیز ہیں اور یہ اس میں کیا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے اچھا یہ برینڈ ہے نا تو برینڈ میں نہیں پتا چلے گا بیرسلر میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی ایسی چیز اٹھاتے ہیں جو چلیں یہ پیٹس سپلائز ہے نا یہ اٹھا رہتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح ہے چلیں یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس سے ہلپ لی تھی اب اسی میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں اس نے چودہ ریال پرائز لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں فری ڈیلوری لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں جو تین بندے جنہوں نے اور نے لیا یہاں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ایک بندہ ہے جس نے چلیں یہ نیچے میں نے لگایا تھا آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جب میں ویڈیو بنائی تھی لاسٹ میں یہاں پہ کیا ہے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں سو ریال میں اور پلس بارہ ریال ڈیلوری ہے ٹھیک ہے ڈیلوری اب واپس آتے اپنے پیج پہ اور یہ شیپنگ سیکنگ میں ایزی شیپ کلک کیا تو یہاں پہ ایمازون نے ہمیں سٹینڈر آئیٹم دیا ہوا ہے مطلب آپ ایک ریال کی چیز ہو یا سو ریال کی یا سو سے اوپر ہو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے یہ بارہ ریال ایمازون نے اس کو فکس کیا ہوا یعنی یہ جو بارہ ریال ہے یہ جو شیپنگ یہ بارہ ریال ہے یہ آپ کو کسٹمر پے کرے گا ٹھیک ہے آپ کا جو کسٹمر ہے یہ تو وہ پے کرے گا ہی کرے گا آپ کے پروڈیکٹ اپرائز لیکن یہ جو بارہ ریال ڈیلوری کے نا یہ کسٹمر پے کرے گا آپ کو کیا پے کرنا ایمازون ایمازون یہ بارہ یہاں سے لے رہا ہے لیکن بارہ ریال آپ سے اور لے گا چوبیس ریال لے گا ٹوٹل مثلا فور اگزیمپل میں آپ کو یہ سو ریال کا پروڈیکٹ ہے بارہ ریال ڈیلوری ڈال کر ایک سو بارہ ہو گئے ایک سو بارہ میں سے کٹ لے چوبیس ریال ایمازون نے شیپنگ کٹ لینی اپنی لے لے یعنی وہ چار پانچ ریال اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کس کی چیز سے کٹتا ہے وہ آپ سٹیڈی کریں گے اس کو پورے ان کا پروسس ہے تو وہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ وہ کس حساب سے ویٹ کے حساب سے چیزوں کے پیسے کٹتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ میں اگر پچاس ریال کی چیز لیتا ہوں ٹیشو پچاس ریال کا ہے ٹھیک ہے یہ اگر ٹیشو پچاس ریال کا ہے اور اس میں مجھے بیس ریال فائدہ رکھنا تو میں کتنے پیسے اس میں لگاؤں گا کہ جو مجھے بیس ریال بچیں پچاس ریال کی اپنی چیز خریدی ہے سے اپنے ہول سیلر سے ٹھیک ہے اور بیس ریال اپنے منافع ستر ریال ہوگے چوبیس ریال آپ نے ایڈ کر دینے ہے ایمازون کے شیپنگ کے پانچ ریال اپنے ایڈ کر دینے ہے اس میں ایمازون فیز تو کتنے ہو جائیں گے پچاس ستر اسی نبے چورانوے انیڈی نوے نائنٹی نائنٹی نائنٹ یعنی آپ نے کیا کرنا سو ریال ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اب یہ اس میں چوبیس ریال اس کے ایڈ کرنے ہے کس کے ایمازون کے جو وہ شیپنگ لے گا تو چوون ہو جائیں گے فیفٹی فور ریال اور اس میں میں جو اپنا اور پانچ ایمازون اپنی فیز فیفٹی نائن اب فیفٹی نائن جو ہے یہ مجھے سمرلو خرید پڑ رہی ہے یعنی ٹوٹل خرچہ آ رہا ہے ایک پروڈکٹ پہ اب اس کے اوپر آپ کو کیا فیدہ لینا ہے پانچ یال فیدہ چار یال سو ریال جتنا آپ مارکٹ کے حساب سے جتنا کمپیریزن چارہ مارکٹ میں چیز کتنی کتنی زیادہ بکھ رہی ہے کون کمپیٹیٹر کتنے آپ کے اس حساب سے پروڈکٹ بکھے گی اسے سب سے پرائز شو ہو جائے گا تو اب یہ سو ریال میں کوئی مستہ نہیں لے گا کیونکہ میرے پاس جو کمپیٹیٹر ہیں ایک نے 21 لگایا ہوا ہے اور ایک نے 14 تو ایمازون جو سب سے کم جس کی پرائز ہے اس کو شو کرے گا یہ بہت سمپل میتھوڈ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ہے یاد رکھ ہے آپ نے کوئی بھی چیز لیے تو اس میں 12 ریال یہ جو دیا جا رہا ہے لیکن ایمازون فی ہوتی ایمازون شیپنگ فی جب آپ آرڈر کو پروسیس کرتے ہو تو اس آرڈر پروسیس میں 24 ریال لیتا ہے آپ سے یعنی کریئر مطلب اب جیسے یہاں پہ 112 ریال تھا یہ 112 ریال جب بھی ایمازون یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ یہاں ہے تو 112 ریال یہاں شو ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا جب پروڈیکٹ اس کو پہنچ جائے گی تو ایمازون آپ کو ایک ریسیپ بھیجے گا آرڈر میں آپ پتہ لگ جائے گا اور ریسیپ جیسے آپ کو بھیجے گا تو میل بھی کرتا ہے تو اس میں بتا دے گا چھو کنیکٹ ہو جائے گا آپ ایمازون سے ریکویش کرو گے تو آپ کو پیسے بھیجے دیں گا بہت سیمپل میٹر لیکن پوری سٹیڈی کر کے کوئی بھی پروڈیکٹ لیں پروڈیکٹ آپ کیا کریں بہتر ہے سپلائر سے خرید دیں اور سپلائر سے خرید کر بیچیں یا ایف اچھی خاصی ڈیمانڈ میں بکھ رہی ہیں آپ وہ خرید کر بیچ دیں اس میں آپ اپنا مارج اپنا کمپیٹیٹر چیک کرتے ہو تو اس حساب سے آپ چیز بیچ ہو گئے تو آپ کو اتنا مشکل نہیں ہوگی لیکن بھئی ایف بی ایف 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 میں پہلے بھی لڑکے ہوتے یا بگنر ہوتے ان کے لئے چلو سٹارٹنگ کرنا چاہ رہے ایک دو پروڈیکٹ بکھتی ہے ایک پروڈیکٹ میں لگائی تھی ایف ایس ہیلمٹ میں آپ بتا دی تو آپ بھی لگا لیکن اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ہیلمٹ ہے ایم ایسے کا ٹھیک ہے یہ ایک سیفٹی ہیلمٹ ہے ٹھیک ہے آپ انجینئر لوگ یوز کرتے ہیں یہ ہیلمٹ ٹھیک ہے یہ 229 ریال کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ 229 ریال کا لگا ہوا ہے تو یہ ایکچوال پرائس جو ہے اس کی وہ ہے کوئی 120 یا 130 ریال تو آپ نکالو کتنا فیدہ ہے اور کئی کئی جگہ پہ ایسا ہیلمٹ 700 ریال میں بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پروڈیکٹ یہ ابھی ان کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی زیادہ وہ نہیں لیکن کیا ہے یہ چیز جو ہے اتنا بختی نہیں ہے بہت کم بہت لیٹ خرید کر جو ہے وہ اس کو شپ کر سکتے ہو پیک کر کے تو تب جو ہے ایک بہترین چیز ہے لیکن اگر آپ ویسے دیکھ کے میری بات پہ آکر چڑھا دے تو بعد میں آپ کے ایریا میں ملے نا مسئلہ ہوتا ہے جب کینسل آرڈر ہو جائے آپ اپنے ٹائم کے مطابق سمان پہنچ آنا پاؤ تو آپ کو ایک مارک آ جاتا ہے اور ایمازون ہو سکتا آپ سے اس کا جو نقصان ہوا اس کی پیئیمنٹ کروائے تو آج کی ویڈیو میں اتنی تھا یہ ایزی شپ کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے اور جو دوسری چیز شپ میں کیا ہوتا آپ کو ہر ایریا وہ ڈالنا پڑتا اور اس میں کیا آپ جو بھی ڈالو گے آپ جیسے یہاں پہ ایمازون نے ڈالا ہوا تھا ایمازون نے یہاں پہ بارہ ریال ڈالے تھے آپ سیل شپ میں کیا ہوتا آپ ساٹھ ریال ڈالو میں جدہ ریاد میں سامان بیجر اور ساٹھ ریال لوں گا تو ساٹھ ریال آپ کے پروڈیٹ کے ساتھ شو ہوں گے اور ساٹھ ریال آپ کا کسٹمر پے کرے گا اور آپ اس میں فری شپ